پھوٹو کی پہلوانی اب دنگل ہوگا اور جیسے چائنا میں آمیر ویسے ہی دوبائی میں شاروخ کیونکہ ٹویٹر کے ایک اکاؤنٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ پٹھان نام کا سجاؤ ایسار کے کو داؤڈ نے دیا تھا ایلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور نہ صرف آمیر اور شاروخ والکہ کئی بولیورڈ سیلپس کے فورن کنیکشن باہر آئیں گے جو سیدھا آپ کی آنکھ کھول دیں آج آپ یہ بھی جانو گے کہ کیسے ایک مووی یا فلم کپنی چھپا کے رکھتے ہیں کالا دھن کیسے ایک پروڈیسر نے اپنے بلیک منی کو وائیڈ کرنے کے چکر میں پوری کی پوری فلم بلیک منی سے ہی بنا دی آخر کیسے چلتا ہے یہ بولیورڈ بلیک سسٹم آئیے چانتے ہیں ایکچلی میں اوارڈز میں نہیں جاتا ہوں اکثر نہیں جاتا ہوں میں ایک آت گئے ہوں آپ کی آنکھیں دوگا نہیں کھا رہی یہ آمیر خان ہی ہیں جو 1993 میں اپنی فلم کو آوارڈ نہ ملنے کے بعد کبھی انڈیا کے آوارڈ فنکشن میں نظر نہیں آئے لیکن آوارڈ فنکشن چائنا کا ہو تو سب چلتا ہے اور یہ صرف چائنا کے آوارڈ فنکشن کے لیے نہیں اپنی فلموں کو پرموٹ کرنے بھی چائنا جا چکے ہیں کیونکہ ان کا چائنیز کنیکشن ہے ہی اتنا گہرا 1951 کی فلم آوارہ کے بعد انڈیا کی سب سے پہلی فلم جسے چائنا میں نیشن وائٹ ریلیز ملا تھا وہ تھی آمیر خان کی لگان چائنا کا آمیر کی فلم 3 ایڈیرز کے لیے پیار تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جس کی تعریف کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں لیکن اس کے بعد چائنا میں ہٹ ہونے والی آمیر کی سب سے بڑی فلم تھی دنگل جس نے پوری دنیا میں دو ہزار چوبیس کروڑ کا بزنس کیا پر اس میں سے صرف چودہ سو کروڑ چائنا کا تھا آمیر کی فلم سیکرٹ سپرسٹار انڈیا میں صرف 60 پلس کروڑ گما پائی لیکن چائنا میں کلیکشن 800 کروڑ سے زیادہ مطلب انڈیا کی بڑی چھوٹی ساری فلمیں چائنا میں بلک بسٹر ہیں تو انڈیا کی ہٹ فلموں کا کلیکشن بھی چائنا میں ہمیشہ 100 کروڑ پار ہی جانا چاہیے رائٹ بہو بلی انڈیا کی بگیس بلک بسٹر تھی جس نے ورلڈ وائٹ 1700 کروڑ کا بزنس کیا تھا اس نے چائنا میں صرف 80 کروڑ کا کلیکشن کیا ایسا ہی سیم حال روبوٹ 2.0 کے ساتھ بھی ہوا مطلب ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والے چائنا نے صرف آمیر خان کو بھائی مانا ہے اور انہی کلیکشن کے چلتے لوگوں نے آمیر اور چائنا کا کنیکشن منی لارڈرنگ سے جوڑ دیا یعنی آمیر کی پکچر سے چینی آپ کا کارا دھن وائٹ کرتے ہیں اور دو اور لیگل رائٹ اوبزرویٹری نے بھی ایڈی سے اس معاملے پہ منی لارڈرنگ اینگل کو لے کر جانچ کی مانگ کرنے کی بات کی سوچو اگر یہ الزام سچ ہوا تو یہ ان کے انڈیا کو انٹالرنٹ کہنے سے بھی زیادہ سکینڈل ہوگا کیونکہ اس بار ان پر غلطی سے انڈیا کے خلاف کچھ کہنے کا نہیں بلکہ انڈیا کی تھالی میں کھا کر اسی میں چھید کرنے گاروپ لگے گا اب انڈیا کے مستر پرفیکشنک کیا سچ میں ایسا کر رہے ہیں اس کا جواب اب تک سامنے نہیں آیا ہے اور اگر جواب آ بھی گیا تو کیا فائدہ کیونکہ آلیڈیا کیس کوٹ میں اٹکا پڑا ہے فرق بس اتنا ہے کہ وہ فائل آمیر کی نہ ہو کے سلو بھائی کی ہے جیان راک کشپ کے بھائی ابنپ کشپ نے سیدھے کہہ دیا کہ سلمان خان کی بینگ یومن کمپنی اصل میں ایک منی لانڈرنگ ہب ہے اب یہ کیسے یہ جاننے کے لیے ہمیں بھائی جان کے بینگ یومن کی کمائی کا موڈل سمجھنا ہوگا بینگ یومن سلمان کا برینڈ تو ہے لیکن سلمان صرف اس کے برینڈ ایمبیزڈر ہیں انہوں نے اپنے پروڈکس کی منفیکشرنگ، ریٹیلنگ، ڈسٹیبیشن سب کچھ مندانہ وینچرز کو دے رکھا ہے اسی لیے سیل سے ہونے والے پروفٹ پہلے مندانہ وینچرز کو جاتا ہے اور پھر اس سے رویلٹی کا کچھ پرسنٹیج بینگ یومن کو جو اسے چیارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں پر ابنپ کا کہنا ہے یہ پانچ سو کی جینز پانچ ہزار روپے میں بیج کر سلمان پبلک سے نوٹ بٹھو رہے ہیں یہی نہیں چیارٹی کو لے کر بھی لوگوں نے یہ بات تک پھیلائی کہ سلمان وہ پیسہ اپنے لیگل فیز پہ بھی اڑاتے ہیں ان باتوں کو سن کر عرباز خان نے خود سامنے آ کر ابنپ پہ لیگل ایکشن لیا اور اب تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک اب دو خان کا نام آیا ہو تو کنگ غان کیسے پیچھے رہے ہیں ان کے منت کے چرچوں سے تو پورا دیش واقف ہے پر کیا آپ کو ان کے دبائی کے جنت کا پتہ ہے برج خلیفہ پر اپنا نام لکھوانے والا پہلا ہندوستانی ایکٹر دبائی کا گولڈن ویزا اور دبائی کے برینڈ ایمیزن میں لکھا گیا ان کا نام ایس آر کے گیز دبائی فیم کے پیچھے اصل میں ان کی محنت ہے یا پھر انڈر ورڈ کا کوئی کنیکشن اصل میں یہ گانی شروع ہوئی سال دوہزار سے جب ایس آر کے ایک مووی کی شوٹنگ پر تھے تو انڈر ورڈ ڈاؤن انہیں فلم آفر کرنے سیٹ پر پہنچ گیا تھا لاکھ سمجھا بجا کر بھی جب ایس آر کے نہیں مانے تو انڈر ورڈ نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے دی مگر گولی مارنی ہے دمار تو پر میں تمہارے لئے کام نہیں کروں گا میں پتھانوں کہہ کر ایس آر کے نے انڈر ورڈ کو رفا دفا کیا اس کے بعد آج تک انہیں کوئی دھمکی نہیں آئی اس سے دو وجہ سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ ایس آر کے نے وہ سبھی آفرز ریجک کر دی ہوں یا پھر ان کے ساتھ سلا کیونکہ کچھ سال بعد یہ بھی بات سامنے آئی کہ دیوداز فلم کی فنڈنگ چھوٹا شگیل دوارہ کی گئی تھی اور اگر ہم آج کی بات کریں تو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پتھان مووی کا نام داؤد کے کہنے پر رکھا گیا تھا کیونکہ داؤد کی سیکنڈ وائف پتھان دیں اور اسے خوش کرنے کے لیے گفٹ کے طور پر یہ نام سوچا گیا ان فیکٹ ایسا ابھی کہا گیا کہ پتھان کے پورے کلیکشن کے پیچھے انڈر ورڈ کا آتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی انڈر ورڈ بولی ووڈ کو کنٹرول کر رہا ہے بولی ووڈ کی ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کبھی یہ سچ لگتا ہے تو کبھی اتفاق کیونکہ میتھون دا کی ڈسکو ڈانسر فلم کی بات کریں تو ریلیس کے ایک ہفتے تک اسے فلوپ گوشت کیا گیا تھا پر کچھ سمائے بعد اس نے نہ صرف انڈیا میں دھوم بچائی پر رشیا میں بھی لوگوں کا دل جیتا اتنا کی رشیاں لڑکیاں انہیں چونگنے سے روک نہیں بائیں ان فیکٹ یہ پہلی ایسی بولی ووڈ فلم بنی جس نے سو کروڑ روبائے کا انگلہ پار کیا ہو یعنی بس فلم اچھی ہونی چاہیے کیونکہ ویدیش میں ایسا ہی کمال راج کبور انراک کشیاب شریرام راگون نے بھی کر رکھایا ہے پر اگر فلم اچھی نہ ہو تو پھر لوگوں کو وہ اچھی دکھانے کے لیے کچھ لوگ سکیم کا ذریعہ اپناتے ہیں ڈنکی ورسس سالار کا کلیش ہوا اور سالار سکریننگ کے تھیئٹر خالی دکھے پر پروباز اکیلے ایکٹر نہیں جن پر خالی تھیئٹرز میں پکچر دکھا کر ٹکٹ کے نمبر بڑھانے کا الزام لگا اس چکر ویو میں کنگ خان کی پٹھان اور جوان بھی پھسی تھی اور ان سکیمز کی تہہ تک جا کر کوئی سچ ڈھونڈے یا نہیں پر پولی ووڈ اب تک اتنے بڑے بڑے گھٹالے کر چکا ہے کہ لوگوں کو اس پر یقین کرنے میں وقت نہیں لگتا اور یہ سکیمز آئے دن آڈینس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں جہاں کبھی پکچر کی پرموشن کے لیے لیڈ ایکٹرز گل فرینڈ بوائی فرینڈ ہونے کا دکھاوا کر لیتے ہیں تو کبھی آنے والی کسی فیلم کو لے کر بابال گڑا ہو جاتا ہے تو کئی جان بوجھ کر کھڑا کیا جاتا ہے اور کبھی پرموشن کے نام پر لوگوں کو لڑا بھی دیا جاتا ہے پر کیا آپ جانتے ہوگی باکس آفیس کا گھوٹالہ کرتے پروڈیوسرز کو کون اقصاتا ہے بولیوڈ کے ڈیریکٹرز اور ان کے کالے راز کا بھانڈا ایک بار اسٹنگ آپریشن نے پھوڑ دیا تھا اس آپریشن میں راون اور بھول بھولیا گئے ڈیریکٹرز کا کیس سامنے آیا جو منی لانڈرنگ کر رہے تھے یہ اسٹنگ آپریشن ایک پروڈیوسر بن کر کیا گیا اور سب سے پہلے شکار ابنو سنہ بنے جنہوں نے یہ بتایا کہ کیسے بولیوڈ میں انویسٹر کا کالا دھن پروڈکشن کے چھوٹے کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتا اب آپ سوچ رہوں گے کہ وہ چھوٹے کام کون سے تو سنو جب اسٹنگ آپریشن انیس بزمی تک پہنچا تب انہوں نے یہ سمجھایا کہ بولیوڈ میں پیسہ لگانا یعنی ریال اسٹر خریدنا کیونکہ کچھ پیسہ بلیک میں بھرا جاتا ہے اور کچھ وائٹ میں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ دوزار بارے میں پوری چیز کا بھانڈہ پھوٹنے کے باوجود ان دونوں ہی ڈائریکٹرز پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور ابھی یہ بولیوڈ کی موویز پر کام کر رہے ہیں اور جہاں کالے دھن کی بات ہو ہی رہی ہے کمار سانو کی اتھان مووی کو کون بھلا سکتا ہے جو ہنڈیڈ پرسنٹ بلیک منی سے بنی تھی جہاں اس مووی کی شوٹنگ کے دوران ہر شام ایک پیسوں سے بھری گاڑی آتی اور اس سے ہر ایک کو اپنی فیس ملتی تھی پھر چاہے وہ ایکٹر ہو یا سپورٹ بوائی لیکن جہاں اتنے سچ سامنے آنے کے بعد بھی کوئی پکڑا رہی گیا وہی منی لانڈرنگ کے باملے میں ایڈی جیکلین کو لے گئی وہ بھی چھوٹے نہیں پورے دو سو کروڑ روپے کے سکیم میں اور اس منی لانڈرنگ کے کیس میں نورا کا بھی نام شامل ہو گیا پر جب اس سکیم کا خلاصہ کھل کر ہوا تب پتا چلا گی ان دونوں کے بوائی فرینڈ سکیش نے دو سو کروڑ کے کالے دھن کو چھپانے جیکلین اور نورا جیسے باقی کئی اے پلس ایکٹرز کو مہنگے گفٹس دیئے تھے پرنگ سیلفز کے علاوہ فیکٹ بھائی آپ کو چار سو چالیس وولڈ کا جھٹکا دے کر بتا دے کہ اس میں ہمیدہ بچن کا نام بھی شامل ہے دوزار سولہ میں انڈیا ہی نہیں پوری دنیا کے سامنے پنامہ پیپرس لیگ کا کیس آیا سپورٹ سیلیبرٹیز اور بولیوڈ ایکٹرز تھے اور انہی میں سب سے بڑا نام اوبر کر آیا تھا آئیکونک ایکٹر امیتہ بچن کا جو پیپر کے مطابق 1993 میں بنی چار کمپنیوں کے ڈیریکٹر تھے جنوے سے تین بہاماز میں تھی اور ایک ورجن آئیلینڈز میں اور ان کمپنیز کا کیپٹل پانچ ہزار سے پچاس ہزار ڈالرز کا تھا خود بگ بی کی بہو ایشورہ رائے بچن بھی پہلے ایک ودیشی کمپنی کی ڈیریکٹر اور پھر پارٹنر بتائی گئی تھی اور تب بولیوڈ کے سنگم ورجنیا آئیلینڈ میں ستھت ایک کمپنی لارجس شیئرولڈر نکلے تھے اور یہ سب ٹیکس ایویزن یعنی ٹیکس کی چوری سے ہوا تھا جو بولیوڈ میں اتنی کومنلی کی جاتی تھی کہ ان سبھی ستاروں کے گھر انکم ٹیکس ریڈ ماری جا چکی ہے تو بھائی لوگ یہ تھے آپ کے فیوریٹ ایکٹرز کے فورین کنیکشنز جس میں کئی بار وہ پکڑتے ہوئے بچ گئے ہیں پر کیوں ایسے سکیم میں صرف بولیوڈ ایکٹرز ہی دکھائی دیتے ہیں کیا لوگوں کے ساؤتھ موویز کو پیار کرنے کی وجہ یہی ہے اس کے بارے میں اور جاننے کے لیے آئے بٹن پر کلک کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جائے ہند